اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ پاک اور اس کے فرشتے مسلسل کر رہے ہیں اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ پاک تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما دیتا ہے بدبختوں کی بدبختیاں ختم فرما دیتا ہے محتاجوں کی محتاجگی ختم فرما دیتا ہے مظلوم کو ظلم سے بچاتا ہے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے اسی درود پاک کے ذریعے انسان رحمت خداوندی تک پہنچتا ہے یہی درود پاک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ ہے درود پڑھتے وقت اگر جسم پر رکت تاری ہو جائے یا آنکھوں میں آنسوں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اگر درود پاک پڑھنے والے کو کبھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس درود پاک کا جواب آ جائے تو اس کی نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے اس کی نسلیں سمر جاتی ہیں رحمتِ خداوندی اور کرم نوازی کا سایہ اس کی نسلوں پر بنا رہتا ہے اسی درود پاک کا ورد انسان کے گناہوں کو کھا جاتا ہے درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حضوری کا شرف ملتا ہے آج ہم جس درود پاک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتا ہے جی ہاں یہ درود پاک درود خضری ہے جس کے بارے میں بہت سے اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور اس درود پاک کو اپنا روزانہ کا معمول بنایا ہے درود خضری کے اسرار و رموز ہر انسان نہیں جان سکتا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارا آپ کے ساتھ یہ رابطہ بنا رہے ناظرین مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں ہے انسان کی یہ روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کا حصہ ہے اور یہ روح انہی کے نور سے روشن ہے یہ کائنات بھی اپنے اندر بہت بڑے بڑے راز سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ راز اسی شخص پر کھلتے ہیں جو انہیں کھولنے کا طالب ہوتا ہے اسی طرح درودِ خزری میں پنہا راز بھی اسی انسان پر کھلتے ہیں جو انہیں کھولنا چاہتا ہے سب سے پہلے ایک بات جان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کائنات کا محور و مرکز ہیں اور یہ کائنات انہی کے لیے تخلیق فرمائی گئی ہے حضور ہی علم کا شہر ہیں اور علم کی خیرات انہی کے درسے نصیب ہوتی ہے منبع روحانیت ہیں اور روحانیت کے چشمے بھی انہی کے درسے بہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان رازوں کا کھولنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے جو حضور کو گلتی سے اپنے جیسا بشر مان بیٹھے ہیں معاذ اللہ کائنات کا علم قرآن پاک میں موجود ہے مگر گور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے اندر معرفتِ الہی کی طلب ہے تو ہی قرآن پاک کے اسرار و رموز آپ پر کھلیں گے ورنہ قرآن پاک کی آیات آپ سے پردہ کر لیں گی قرآن پاک کی آیات آپ سے پردہ کر لیں گی درودِ خضری حضرت خضر علیہ السلام سے منصوب ہے اور خضر علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہی رہیں گے اٹھارہ ہزار عالم اللہ تعالی نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ان اٹھارہ ہزار جہانوں اور ان کی مخلوق کو جانتے ہیں اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت خضر کے پاس ان جہانوں کا راز حاصل کرنے کے لیے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر ولی اور فقیر جایا کرتے ہیں اور اکثر درویش فقراء اور اولیاء اللہ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام خود تشریف بھی لاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی اولیاء اللہ کے ساتھ ملاقات کے کئی قصے کتابوں میں بند ہیں جو لوگ طالبِ مولا ہیں اور معرفت کے راستے کی تلاش میں ہیں درود خضری ان کے لیے ایک سہڑی کا کام کرتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ درود پاک اللہ جل شانہو سے نصیب ہوا تھا یہی وہ درود پاک ہے جس میں اٹھارہ ہزار عالموں کی یا اٹھارہ ہزار جہانوں کی چابیاں بند ہیں درود خضری ایک ایسا رابطہ نمبر ہے یا ایک ایسی چابی ہے جس کے ذریعے بہت سے الجی ہوئی گتھیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے یہ انسان کا اپنے آپ سے رابطہ کروا سکتا ہے یہی درود پاک انسان کا رابطہ حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے اسی درود کے وسیلے اور واسطے سے آپ بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ سکتے ہیں اسی درود پاک سے آپ روحانیت کے پوشیدہ راز کھول سکتے ہیں ایک سچا معرفتِ الہی کا طالب اسی درود پاک سے اپنی منزل پر پہنچتا ہے جو لوگ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں یا روحانیت کی منزلیں تیہ کر رہے ہیں اسی درود کے ذریعے وہ حضرت ایک حضر مختلف انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ درود ہے کہ آپ کو مقامِ ولائے تک پہنچا سکتا ہے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لا خوفن ہو جاتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور اس کی روح مالکی حقیقی کا دیدار کرتی ہے اور دیدارِ الہی کے بعد وہ عشقِ الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر اس درودِ پاک کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اولیاء کرام سے منصوب ہے درودِ پاک پڑھتے وقت سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کامل یکسوئی ہے یکسوئی میں قوانٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ قوانٹی میٹر کرتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کتنی لاکھ دفعہ یہ درودِ پاک پڑھا ہے بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ کتنی یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ درودِ پاک پڑھا ہے اب آتے ہیں اس درودِ پاک کو پڑھنے کے طریقے کی طرف سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں دن میں ہوں یا رات میں ہوں آپ نے کامل یکسوئی اپنی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک کی طرف منصوب کرنی ہے اور تصور کرنا ہے کہ آپ روزہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود ہیں اور آپ کے ارد گرد انبیاء اولیاء اور خاص حضرتِ خیزر علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں اسی یکسوئی کے ساتھ آپ نے دوزانوں بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ یہ درودِ پاک پڑھنا ہے اور اسے اپنے معمول میں شامل کر لینا ہے اور اس کو پڑھتے وقت کوئی دنیاوی لالچ، حرص، حوص اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دینی آپ کے دل کے اندر جو تین سو ساٹھ بت رکھے ہیں ان بتوں کو توڑنا ہے ان میں کوئی بت حسد کا، کوئی لالچ کا، کوئی کینے کا، کوئی بگز کا، کوئی دشمنی کا ان سب بتوں کو توڑ کے اپنے دل و دماغ کو بالکل خالی کر کے یہ درودِ پاک آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کرنا ہے تصور میں جو طاقت موجود ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اسی لیے جو تصور روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کریں گے وہ آپ کے اس ورد کو مزید تقویت دے گا جب آپ اس درودِ پاک کو پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے یہ ذکر زبان پر جاری ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ قلب کے اوپر ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا قلب یہ درودِ پاک پڑھنا جاری کر دے گا اور خوابوں کا ایک لا متنہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو آہستہ آہستہ حقیقت کا رکھ لینا شروع کرے گا آپ کو اشارے ہوں گے آپ کو مختلف چیزیں خوابوں میں دکھائی جائیں گی اور اگر آپ استقامت کے ساتھ اس درودِ پاک کو پڑھتے رہے تو وہ خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہوں گے اور آپ کی حقیقت میں کچھ ایسے نفوس کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی جو ایک عام انسان کے لیے سوچنا بھی مشکل اور ناممکن ہے لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ اس درودِ پاک کو پڑھنا شروع کریں گے تو شیطان مختلف وسوسیں آپ کے ذہن میں پیدا کرے گا آپ کو مختلف حربوں سے روکنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ نے اس روٹین پر پابند رہنا ہے کیونکہ شیطان کا اصل مقصد آپ کو حقیقت تک پہنچنے سے روکنا ہے شیطان کا کام ہے کہ آپ کو معرفتِ الہی تک پہنچنے نہ دے لیکن آپ نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے اور یہی درودِ پاک آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سوارنے کا کام کرے گا آپ کی روح بیدار ہوگی اور اللہ کی طرف راگب ہوگی ایسے ایسے جہان آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے کہ جن کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ درود ہے تو چھوٹا سا لیکن اس کے کمالات بہت بڑے بڑے ہیں اللہ پاک آپ کو اور مجھے درودِ پاک کے فیوز و براکات سے مالا مال فرمائے اور ہمارے دل و دماغ کو نسبتِ رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن اور منور فرمائے اور سراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین درودِ خزری یہ ہے صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم